اب پاکستان میں ہر بندے میں ایک خوف پائے جاتا ہے کہ ہم جو کال کر رہے ہیں ہم وہ کال اپنے گھر کر رہے ہیں ماں کو باپ کو بہن کو بھائی کو یا بیوی کو ہم جسے بھی کال کر رہے ہیں کیا وہ سارے کال ٹیپ ہو رہے ہیں کیا وہ جو ہماری کالز ہیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیا وہ کوئی تیسرا بندہ سن رہا ہے یا سن سکتا ہے تو ہر پاکستانی اس سوال کے جواب میں ہے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے تو میں آج اپنے اس ویلاگ میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا آیا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے کال کو ریکارڈ کیا جا سکے یا آپ کے کال دیورنگ کال جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے کال کو سنا جا سکے یہ پہلے تو ممکن نہیں تھا تو پہلے بھی کالیں تو یہ ریکارڈ ہو جاتی تھی ممکن تو تھا یہ لیکن وہ جو مختلف ایپ ہیں ان کے ذریعے کیا جاتا تھا وہ چھپ چھپا کے کیا جاتا تھا تو اس کے بعد اب اس کو بھی قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ لال لائے گیا ہے تو اب ایک اٹھارویں گریڈ کا آئی ایس آئی افسر آپ کے کال کو ریکارڈ بھی کر سکتا ہے آپ کے کال کو سن بھی سکتا ہے آپ جہاں پہ جس سے بھی بات کر رہے ہیں اس کو اجازت کس نے دیا ہے اس کو اجازت دیا ہے اس ریاست مان ہے سیکیورٹی کے نام پہ یعنی کہ اب یہ جو ہمارے یہ قومی اسمبلی میں اس وقت جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہیں ہم عوامی نومیندے تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ عوام کی طاقت سے آئے نہیں ہے تو اس لیے یہ عوام کا سوچیں گے کیوں یا کسی کی پرائیویسی کا خیال کیوں رکھیں گے یہ تو پتہ ہے سب کو تو اس کے ساتھ جو نا اب انہوں نے اجازت دے دیا ہے آئی ایس آئی کو کہ آپ کال ریکارڈ کر سکتے ہو انہوں نے بل پاس کر کے اب اسے قانون کا حصہ بنا دیا ہے یعنی کہ پہلے تو یہ چیزیں عدالت میں جا کر چیلنج ہو جاتے تھیں کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اب کیونکہ انہیں ان کے پاس جواز آ گیا کیونکہ اس عوامی سے قانون پر موسیقی موسیقی